السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 476 دھیان سے سنیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص پانچو نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احتمام کرے رکو اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا یہ حدیث مسند احمد میں ہے دوسری حدیث میں سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درشتری فورے پڑھ لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نمازوں کا احتمام نہیں کیا ہوگا تو پیارے نبی جی مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں یہ حدیث ابو دعود میں ہے ایک حدیث اور سن لیجئے حضرت عثمان ابن عفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آیت پر ہمارے چہروں کو حرام قرار دے دے اب میرے ساتھ پڑھئے تیر مرتبہ میں پڑھاتا ہوں یہ جملہ جو پڑھاؤں تیر مرتبہ پڑھئے تیر مرتبہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ جتنے چھوٹے گناہیں فوراں ماف ہو جائیں گے پڑھئے میرے ساتھ اتغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب ایلیه اتغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب ایلیه اتغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب ایلیه دیکھیں تیر مرتبہ میں نے پڑھا میں نے جتنے چھوٹے گناہ سوائر ہیں اللہ نے ماف کر دی آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے صحیح حدیث میں یہ روایت موجود ہے اور کئی مرتبہ میں اس کو دے بھی چکا ہوں حوالے بھی دے چکا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالی ماف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے ایک نصیت سن لیجئے انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں بچہ جو بولنا سیکھتا ہے دو سال لگتے ہیں انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کونسا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے اس لیے زبان سے جو جملے نکالو بہت دھیان سے نکالو خاص طور سے خواتین جو جملے نکالیں بہت دھیان سے نکالیں خاص طور سے مرد جو جملے نکالیں بہت دھیان سے نکالیں کہ پتہنی جملے کے کیا اثر ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح بول لے کے توفیق عطا فرمائے صحیح سوچنے کے توفیق عطا فرمائے اور صحیح چلنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین